لیپرڈ اپنے سکار کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑتے لیکن لیپرڈ کو بھی کبھی کبھی موں کی کھانی پڑ جاتی ہے یہاں ایک لیپرڈ کی نظر پرکوپائن پر پڑ جاتی ہے اور اس پرکوپائن کا پیچھا کرنے لگتا ہے جیسے ہی لیپرڈ پرکوپائن پر حملہ کرنے کی کوسس کرتا ہے پرکوپائن اس کے سامنے اپنے دھاردھار کانٹے لا دیتا ہے جس سے لیپرڈ اپنے قدم پیچھے کر لیتا ہے اور ایک بھرند کے بعد پرکوپائن لیپرڈ پر اپنے دھاردھار کانٹے دھسا دیتا ہے جس سے لیپرڈ گھائل ہو بہی پر بیٹھ جاتا ہے